اسدوبہ نے شہباز گل کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی کہتے ہیں میڈیا کو نشانہ بنایا جارہا ہے اے آر وائے کے بعد سب کی باری آنے والی ہیں لہار میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کی جارہی ہے مراد سعید نے کہا آپریشن ریجیم چینج کا اگلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر کے مخصوص جماعت کی واپسی کا پلان کیا جارہا ہے غیرت مند سچا لیڈر عبران خان کی شکل میں وہ اس بند کمرے کی سازیز کے خلاف کھڑا ہوئے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کی فوج کے درمیان خلیج پیدا کی جائے یہ انشاءاللہ تعالی بری طریقے سے ناکام ہوئے اے آر وائے کو بین کر دیا گیا جو بھی وہ حقیقت سامنے لے کر آئے گا جو اس امپورٹن حکومت کے نظریہ کو سوٹ نہیں کر دی کہ کر کے پھر سب کی باری اس کے بعد آنے والی ہے میرے پاکستانیوں میرا سوال تھے کہ رجیل چین اپریشن ہوا اور یہ ہوا کیوں تھا کہ پاکستان سے اٹے مانگے گئے جواب ملا absolutely not کہ کیا پاکستان کا ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے یا دی جا رہی ہے اور فاٹا امام جب ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں بہت ساری طاقتیں اس کے خلاف تھی کہ اس میں پلیننگ یہ بھی کی گئی ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے لاشوں کے اوپر کسی قومیت کے نام پہ سیاست کرنی والی جمعہ کی ریوائی وال یہ پلیننگ کا ائسہ میں ڈیڑھ مہینے پہلے بتا چکا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے